یہ سروی ہوگئے نائٹی ون پرسنٹ سٹوینٹس جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسرٹینٹی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں آگے لیک آف کلیرٹی ہے کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے ان کا موٹیو کیا ہے ان کا وین کیا ہے ان کا مشن کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر سے دیکھ لیا سن لیا اور پھر اپنے دوستوں کے پیچھے لگ گئے یا گھر والوں نے کہہ دیا اب یہ کر لیے یہ نہ کرنا چار چار پانچ پانچ پلین انہوں نے اپنے ذہن میں رکھے ہو گئے ہیں یہ یونیورسٹی سے باہر نکلوں گا کسی اچھی پیکٹرین کے اندر جاب مل گی تو ٹھیک ہے نہیں تو باہر چلا جاؤں گا اگر وہ بھی نہیں اپنا چھوٹا موٹا بیزنے شروع کر لوں گا یہ تین تین چار چار ان کے زیر میں جو پلین ہیں یہ پرابلم کیریئٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور سیکلڈی میں آپ کے ساتھ ایک سینیریو انیلسز جسکس کروں گا وہ سینیریو انیلسز کیا ہے سینیریو انیلسز آرمی کے اندر ہوتا اور یہ آرمی کی ترم ہے اس ترم کے مطابق کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو حالات ہیں اگر دشمن آر کے اوپر اٹیک کر رہا ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے کیونکہ دنیا کے اندر وارکورسز جو کروایا جاتے ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہترین وقت اور یاد رکھیں اسلام کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ طیبہ کے اندر ستائیس غزوات میں شرکت کی ہے ستاسی جنگیں خود لڑوائی ہیں جہاد کیا اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو حکمت استعمال کرتے تھے ٹیکٹس وار کے یوز کرتے تھے وہ کیا تھے کہ دشمن کے اوپر اٹیک کیا جائے ایک سہری کے وقت یعنی فجر سے پہلے کیوں جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کی نید اس وقت گہری نید ہوتی ہے اور جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو اس وقت بڑی گہری نید آنا چنو ہو جاتی ہے لہٰذا آپ دشمن کے اوپر ایزی لی آکوپائی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں اس کو سینیریو انیلس کہ آپ نے کس طرح سے کسی بھی حالات کے اوپر قابو پانا ہے پہلے نمبر پہ اپنے ٹارگٹ کو ہائیلیٹ کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہاں پہ جاہاں اشفاق احمد زاویہ کر لکھتے ہیں کہ جب ہمیں ضروری کام کا نہیں بتا ہمیں بہت سارے غیر ضروری کام کرنے بڑھتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ لائیلٹی ہے آپ اہمیت کتنی دیتے ہیں کام کو آپ کے اندھے اخلاص کتنے ہیں یہ دارہ ہے نا مجھے کیا لگا یہ دارہ ہے میں اس کے پ پنکھوں کے پر توڑ دوں گا میں کیا کرتا ہوں ایسی اناپلی مرضی سے اوپر نیچے کر دوں گا میں کیا کرتا ہوں یہ لائٹیں چل رہی ہیں چلتی رہیں میں نے ایک سر واقعہ پڑھا یہ پیچھلی دنوں کی بات ہے وہ انڈیا کا ایک واقعہ تھا اس میں کیا واقعہ دو کمپنی کے جو امپلائے تھے وہ باہر مکرے اور جب تھوڑا سا آگے گئے آدھا پونہ گھنٹا تو پیدل جا رہے تھے اور یہ پرانا کوئی واقعہ تھا جو اس نے کوٹ کیا کہ آگے ج جا رہے تھے اور راستے میں ان کو یہ خیال آیا ایک کو خیال آیا کہ میں تو اپنے آفیس کی لائٹس بند کرنا بھول گیا ہوں تو وہ دوسرے کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ لائٹس آن ہیں تو چل کے بند کر دیتے ہیں تو وہ ساتھ والا اس کا ساتھی کہتا ہے کہ دباگر ہمارا کیا جاتا ہے کیا فرق پڑے گا اتنا کماتی ہے یونیورسی یہ فیکٹری اتنا کماری ہے کوئی کیا فرق پڑے گا کہتا ہے کہ نہیں یا میں نے جانا ہے چلا گیا جا کے اس نے لائٹس آف کی وہ اپنے گھر چلا گیا ہے لیکن وہ واپس گیا اور پیدر واپس گیا کہتا ہے کہ وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ تقریباً پندرہ بیس سال بعد نہ ایک فیکٹری کے اندر ایک امپلائی انٹرویو دینے کے لیے گیا اور کہتا ہے کہ حیرانگی والی بات یہ ہوئی کہ انٹرویو دینے والا اس کا وہ دوسرہ کہ جس نے اہمیت ہی نہیں دی لائٹس آن ہیں اور انٹرویو لینے والا بندہ اس فیکٹری کارنر ہے وہ دیکھ کے مسکر آیا کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آن کرتا میں آج بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آن کرتا ہوں یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہم کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہمیت ہی نہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں لیکن ایسی جب تک آپ لائل نہیں ہوگے اخلاص کے ساتھ کام نہیں کریں گے اچھا کیریئر ان کا بلتا ہے کہ جو مادرن ٹرینڈز کے ساتھ چلتے ہیں بس آپ دیکھوا بزنس کیا اگر آج کل وہ دکان کھولنے والا ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے کہ آپ دکان کھولیں گے بلک سیل کرتے ہیں آپ کی ملائشیا کے اندر بھی مارکیٹ ہے آپ کی انڈونیشیا کے اندر بھی آپ کی بنگلہ دیش کے اندر بھی آپ امریکہ آپ دیکھ سیالپورٹ کے سارے تاجر ہیں یہ جناب ہم کہتے ہیں سیالپورٹ میں ہر نہیں گاڑی پہلے سیالپورٹ میں آتی ہے کیوں آتی ہے کہ وہ دکان کھول کے بیٹھے ہیں ہاں ان کی فیکٹری ہے گھر میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کیا ہے وہ مائیکل آسٹریلیا کا پکڑا ہوا ہے وہ جناب جوزف انہوں نے پکڑا ہوا ہے جرمن کنٹری کے اند اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے آپ کا کیریئر اچھا بنے گا ایک دفعہ سر حدیث سن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اللہ کے نبی غربت بڑی ہے آپ نے فرمایا شادی کر لے وہ کچھ عرصہ پا پھر آیا اللہ کے نبی نہیں ختم ہوئی فرمایا پھر شادی کر لے دوسری کر لی تو وہ پھر ختم ہوئی ہوئی تیسری کر لے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے لیے اگر اچھا کیریئر بنانا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان ٹائم پہ آپ شادی بھی ضرور کریں یہ بہت ضروری ہے اگری بات بتا مائیگریشن پہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ کو حلا سموتری نہیں مل رہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مائیگریٹ کر جائیں کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں ممکن ہے کہ یہاں سے آپ کا دانہ پانی ختم ہو چکا ہے لہٰذا جب آپ کسی اور جگہ موز کریں گے نا بہت سارے لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں کوئٹا جا کے سیٹرل ہیں اور ان کے بزنس شاندار ہو گئے کراچی جا کے بزنس کر رہے ہیں کراچی والے یہاں پہ پتھان ہے کوئٹا ہوتل اگر کوئٹا ہوتل جو ہے آپ کا وہ صرف وصرف کوئٹا کے اندر رہتا تو کیا اتنی ترقی کرتا ہے بلکل بھی بلکہ مجھے لگتا ہے کوئٹا میں میں چار پائیں دس سال سے وہ ابزرب کر رہا ہوں ہر سال تقریبا جاتا ہوں وہاں پہ کوئٹا ہوتل نام کا ابھی تک نہیں اس طرح اپن ہوا جیسے یہاں پہ ہے کتنے جناب ان کے لذیز وہ پراتھے سار یہ کیوں انہوں نے مائگریٹ کیا آپ دسکا کے اندر پشاور کے چپلی کباب ہیں اس جیسے چپلی کباب آپ کو پورے شہر میں ہے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہلکی کر رہا اس جیسے چپلی کباب کسی رکھا رہی ہے لیکن دیکھیں کہ اتنا ان کا اچھا بزنس شہر پڑا کہ آج دسکا کے اندر انہوں نے کالیج روڑ پہ بہترین بنگلہ لے لیا وی ایٹ گاڑی رکھ لی اور آئی ڈی کارڈ بھی یہاں کے بنوالی ہے اور ادھر کے وہ جناب ڈوم دسکس کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو رائٹ ڈیسیئن کریں اور جگہ کو دیکھ لیں رائٹ ڈیسیئن with the right place کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کے وہ فیصلے بیکار ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی بھی میں آپ کو ایکزیمپل دینا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے ایک ایکزیمپل دوں کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھونا پچھلے دن میں نے ایک پوش پڑھی کہ پاکستان دنیا کے ایسا ملک ہے جو آپ کی جوانی اور توانائی کو ضائع کر رہے ہیں اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس فیلڈ کے اندر میں ہوں میں جس فیلڈ میں کیریئر بنانے لگا ہوں کیا پاکستان میں اس کی ویلیو ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے پھر کس جگہ بھی اس کی ویلیو ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا کیریئر بنائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو